یہ زمین فقط کچھ سال پہلے تک بنجر اور بیکار تھی کراچی سے متصل دھابیجی میں قدیم گھوٹھوں کے مکین پانی کے روز مرہ استعمال کیلئے بھی ترستے تھے پھر ٹیکنالوجی نے ان کی زندگی بدل دی اور یہ ٹیکنالوجی تھی سولر پینل اب یہاں میلوں تک لہلہاتیں کھیت ہیں پپیتے کے باغات ہیں اور سبزیوں کی فراوانی ہیں یہاں پہ جو سولر نکلے تو سولر پہ بڑا فائدہ ہوا ہے تقریباً سولر سو سے بھی اوپر ہوں گے زمین تقریباً ہزار اکڑا بات ہوگی یہاں پہ ہر چیز لگتی ہے سبزی لگتی ہے پپیتے لگتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے سولر میں ہی تھے تو یہاں ڈیزل مشین چلتی تھی ڈیزل مشین پہ اتنی زمین تین چار پانچ اکڑ سے زیادہ نہیں آباد کر سکتے تھے اس وجہ سے ڈیزل مہنگا ہے جنگل میں بجلی ہے ہی نہیں بجلی کا تو پاکستان کے اندر جو سسٹم چلا ہے وہ تو کوئی زمین دار جائے کوئی بل بھی نہیں بڑھ سکتا ہے اور بجلی ہے بھی نہیں انفرادی سطح پر لوگ اگرچہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تاہم پاکستان اپنے پڑوسی ملک بھارت سے سولر بجلی کی پیداوار میں کہیں پیچھے ہے ورلڈ وینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب بھی پانچ کروڑ افراد کو بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے جبکہ سن بیلڈ پر واقع ہونے کی بجا سے صرف شمسی تامانائی سے ملک میں سالانہ سولہ لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے رپورٹ کے مطابق اگر صرف سو کلومیٹر کے رکبے پر سولر پینل لگائے جائیں جو چودہ فیصد استعداد کے مطابق بجلی پیدا کریں تو یہ تیس میلین ٹن تیل سے پیدا کی جانے والی بجلی کے مساوی بجلی پیدا کر سکتے ہیں پاکستان اس وقت اپنی ضرورت کی صرف چار فیصد بجلی ونڈ یا سولر پینل سے پیدا کر رہا ہے جبکہ حکومت کی کوشش ہے کہ دو ہزار تیس تک یہ حصہ تیس فیصد ہو جبکہ دوسری طرف دنیا کے سات بڑے سولر پارکس میں سے چار بھارت میں ہے بھارت اس وقت شمسی تامانائی سے تین تیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اور دو ہزار بائیس تک یہ استعداد ایک لاکھ میگا وارٹ تک پہنچ جائے گی واضح رہے کہ پاکستان اس وقت پانی سے صرف سات ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا ہے جبکہ ملک میں پانی سے ساٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے جبکہ ہوا سے پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن صرف بارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کل بجلی کی پیداوار کا چونسٹھ فیصد حصہ دیل اور گیس سے پیدا کر رہا ہے جو کہ برامدی بل پر ایک بڑا بوجھ ہے